پنجاب کا ایک سہر دیرہ بسی اور یہ آیا امبالہ کے نزدی یہاں پر ایک ہمارے گراہک زورا زو سولیوشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کر کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بس دو تین مہینے پہلے ہی فبرو آری دوہجا چوبیس میں ہی ہم سے تین مسین خریدے جس میں ایک تھا لیت مسین موڈل فورٹی تھری پندرہ سو ایم ایم کا جوب لگ سکے ایسا لمبا مسین آٹھ فٹ والا اور ایک تھا ورٹیکل ٹرٹ ملنگ مسین آل راؤنڈ فور پلس اور ایک تھا بینڈ سو مسین جو دو سو ایم ایم کے سکوئر بار کو کاٹ سکے اب اس گرہک نے یہ تین مسین ہم سے لیے ہے لیکن انہیں ایک جو ہمارا لیت مسین تھا اس میں ایک پارٹ مسنگ ملا مسنگ مطلب یہ ایک ایسا پارٹ تھا جو کبھی مس نہیں ہو سکتا اور اس پارٹ کو آپ دیکھئے یہ کروس سلائیڈ میں اس طرح سے لگا ہوا ایک ویج ہے اس ویج کے بغیر کروس سلائیڈ چل ہی نہیں سکتی اور یہ پارٹ نے کہا کہ یہ پارٹ مسنگ ہے آپ یہاں آ کر کے نیا پارٹ لگا دو اس کمپنی کا یہ مشکل سول کرنے کے لیے آج ہمارے ٹیکنیشن راکیس بھائی راج کوٹ سے تیرہ سو کلومیٹر دور امبالا کے پاس پنجاب میں جا کر کے گرہک کو سنتوشتی ہو ایسے مسین کو شروع کر دینے والے ہیں زورا زور سولیوشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں لگ بھگ دس گیارہ لوگ کا شٹاف ہے اور یہ کام کرتے ہیں لیزر کٹنگ، بار کٹنگ، پلیٹ کٹنگ، مسینوں کے اوپر جوب ورک یا فیبریکیشن یہ نزدیک میں آئی ہوئی بڑی بڑی کمپنی کا جوب ورک کرنے کا کام کر رہے ہیں اور سوراج ماروہ کر کے جو اس کے مالک ہے وہ یہ کمپنی پچھلے پندرہ سالوں سے چلا رہا ہے فیبرواری منت کی تین تاریخ کو اس گراہک نے ہمیں انکوائر کی اور دس تاریخ کو تو انہوں نے ہمیں پیمنٹ بھی کر دیا لگ بگ ایک ہفتے میں ساری پروسیزر پوری ہو گئی اور گیارہ تاریخ کو ہم نے یہاں سے انہیں مسین ڈیسپیچ بھی کر دیا اب کوئی گراہک ہمارے یہاں وزیٹ کیے بغیر ہم پر بروسہ کر کے مشینوں کو خریداری کرتے ہیں تو انہیں مسین جلدی سے ڈیسپیچ ہو جائے اور بینا ٹوٹ فوڈ کیے مسین وہاں تک مل جائے اور جب وہ مسین کو شروع کرتے ہیں تو اسے کوئی مشکل نہ آئے یہ ہمیں گراہک کا بروسہ ٹکائے رکھنے کے لیے کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی اب اس گراہک نے ہمارا مسین کھریدا روہ تک کے ہمارے پورانے گراہک اے وی ٹی فاشنر نام کی کمپنی کے مالک کے کہنے کی بجے سے کیونکہ جب کوئی آدمی ہمارا ریفرنس دیتا ہے دوسرے نئے گراہک کو تب وہ ہم پر بروسہ کرتے ہیں اور اس بروسے کے مطابق ہی وہ ہم سے مسین کھرید دے تو اس کا بروسہ کسی بھی حالت میں ٹوٹے نہیں اس کا ہمیں کیال رکھنا ہوتا ہے اور مسین کو اچھی طرح سے ریپیئر کر کے اسے سنتوشٹ کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی اب اس گراہک کے وہاں جب راکش بھائی جا کر کے آئے اور گراہک کا مسین اچھی طرح سے شروع ہو گیا اسے سنتوشٹی ہوئی اس کے بعد انہوں نے پھر سے ہمارے پاس سے کچھ ایسیسریز بھی کھری دی جیسے کی سٹیڈی ریسٹ اور بینڈشو مسین کی کچھ ایکسٹرا بلیڈ اور فیش کٹر جو ملنگ میں لگتی ہے ایسے ہی لیت میں کٹائی کرنے کے لیے کئی سارے ٹولز ایسی سب ایسیسریز کے پرائز اور فوٹوز بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کھریدنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے سیلسمن کے نمبر کے اوپر کال کر کے آپ کئی ساری لیت، ملنگ اور ڈریل مرسین کے لیے ایسیسریز آپ ہم سے کھرید سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں موسیقی